ایڈوکیشن کا بھی اپنا کردار تھوڑا سا اس میں اگر بات بیس کی جائے تو ایڈوکیشن اگر ہے تعلیم آفتہ لوگ ہیں تو اس طرح کے معاملے کم ہی ہوں گے میرے خیال سے ہاں بات یہ ہے کہ دیکھیں ایڈوکیشن جو ہے نا ہماری ہاں لٹریسی جو ہے نا بہت ہی کام ہے یہ ایک علمیہ ہے پاکستان میں اور میں خاص طور پر سن میں دیکھتا ہوں کہ سن میں ہمارے جو حکومت رہی ہے اس نے توجہ نہیں دی سن میں اب اس کے مقاصدیں اپنے وہ ہیں جو بھی ہیں بہرحال اس نے سن پر جو توجہ دینی چاہیتی دوسرا افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پیسہ رکھا بھی جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ پیسہ جو ہے نا وہ اس کا استعمال سائی نہیں ہوتا ہے تعلیم اداروں میں عام سی بات ہے کہ گھتے گھوڑے بندے میں ہیں تو جاندور بندے میں ہیں تعلیم نہیں ہو رہی ہے گھلازت کا ڈھیر پڑا ہے لیکن تعلیم نہیں ہو رہی ہے ہاں میں اس وقت ہی رہتا ہے کہ کرونا کے باعث یہاں بہت سارے معاشی اور دیگر نقصانت میں اس میں تعلیم بیڑا غربی ہوا اور جو یہ ہماری نسل ہے وہ بڑا ایک ایفیکٹ کر رہی ہے لیکن میں تھوڑا سا افسوس کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو سن گورنمنٹ کا جو رویہ ہے وہ بڑا تھوڑا سا عجیب رہا ہے اس معاملے میں پریشر میں اسکول تو کھولے لیکن آپ دیکھیں بچوں میں کرونا کا اتنا پوری ورلڈ میں وی ایچو کی بھی ریپورٹ ہے کہ وہ بہت ہی مائنر سے ایفیکٹ ہوئے ہیں بچے نا لیکن اس کے موجود جو اسکولوں کو بند رکھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی اور اس کو کافی جو ہے نا وہ غلط مطلب ایک تک سے وہ ملہ دوسری بات ہے کہ اسکولوں کے پیچھے خام پہی کوئی نہیں اسکول کھولنا یہاں جرم ہے بند کرنے میں تعلیم ہو جائیاتی ہے خوشی ہوتی ہے افسوس معاملہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ مافیا کہا جاتا ہے میں نے بتایا میں خوش اسکول لیکن دیکھیں مافیا جو اسکول کہا جاتا ہے انتہائی ایک والدین کو اور ہمارے جو ہے نا والدین اور سادزہ کو لڑوانی کی سادش ہے یہ بھی ایک تعلیمی نظام کو خراب کرنے کی میں بتاؤں کہ یعنی گنے چونے پچیس پچاس اسکول ہوں گے جو کہ بیس پچیس پچاس زار کی فیس لے رہے ہیں ونہ زیادہ تر اسکول جو ہے نا زیادہ تر نائنٹی فائی پرسن اسکول وہ ہیں جو کہ یعنی کرائی کی بلڈنگ پر ہیں اور ان کی فیس دو ہزار ہزار دو ہزار ڈھائی ہزار زیادہ نہیں ہے تین ہزار زیادہ نہیں ہے صحیح ٹھیک ہے جی اسی طرح بہت زیادہ ہوگی تو پانچ زیادہ دیکن زیادہ تر نائنٹی فائی پرسکول ایسے ہی جن کی فیسے یہ ہیں ہمیں پتا ہے کہ کس طرح چلا رہے ہیں اسکول ان کو مافیا کہنا انتہائی غلط ہے یا ساتزہ کو وہ کرنا ان کو تو سپورٹ کرنی چاہیے نا گورنمنٹ کو سپورٹ کرنی چاہیے جس طرح تعلیم کے بیڑا اٹھایا واہ ہے کیا آپ بتائیں کہ یہ ہمارے جو گورنمنٹ اسکول ہیں کیا ہم لوگ تمام اسکول بند کر دیں پریفٹ اسکول بند کر دیں آپ ان اسکولوں کو دیکھیں تو کیا ہمارے تعلیم کا یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں کیا حال ہوگا آپ خود جانتے ہیں ہمارے جو گورنمنٹ کے اسکولوں کیا حال ہے تو لہٰذا اگر پریفٹ اسکول اس وقت چلا رہے ہیں جس طرح چلا رہے ہیں اس کو مافیا کہنا بلکل غلط ٹھیک ہے ناجائز فیسے نہیں ہونی چاہیے ناجائز قسم کی آپ کو سوال کرنا چاہیے یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی سوری صاحب کہ جتنے بھی پریفٹ اسکول ہیں جتنے بھی ہیں آورال پاکستان میں یا سن میں جتنے بھی اسکول موجود ہیں وہ سب ایڈوانس ایڈوکیشن کے چکر میں آ کر ایسا آپ کو نہیں لگتا کہ بچوں سے مینرز ختم ہو رہے ہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ بچوں کے پاس ٹائم اتنا کم ہے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھائی بہن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہ ان کو وہ اپنے گھر والوں کو سمجھنے میں انہیں ٹائم نہیں ملتا اپنے بہن بھائی کی نیچر کو جاننے میں انہیں ٹائم نہیں ملتا جس کی وجہ سے ساری چیزیں ڈسٹرپ ہو رہی ہیں جیسے پہلے ہمارے جتنے بڑے ہیں میری ممہ خود ایڈوکیشن میں ہے تو ماشاءاللہ سے پوری فیملی میری اس طرح سے لیکن وہ لوگ بھی تو پڑھے ہم بھی پڑھے ہیں یہ بھی پڑھے آپ بھی پڑھے تو یہ کوئی پرائیویٹ سکولوں کا یہ چیز تھوڑی زیادہ ایکسٹر نہیں ہو رہی یہ ہماری نیچر ہے ہماری قوم کی نیچر ہے مادہ پرستانہ معذر چاہتا ہوں کہ مادہ پرستانہ پیسے کے خاطر ہر کام کرنا اور اخلاق و کردار انسانیت کو ایک طرف رکھ دینا تربیت کو ایک طرف رکھ دینا یہ بالکل صحیح بہتا ہے کہ سویڈن دنیا کے سویڈن غالبا ہے دنیا کے سویڈن دنیا کے سویڈن نہیں اسی طرح کے نام ہے جس سے یہ موبائل کی فون نوکیا جہاں سے آیا ہے تو وہ دنیا کے نمبر ون ہے ایجوکیشن میں ٹھیک ہے نا جتے بھی ایکزامز ہوتے ہیں ان کے ہاں سات سال سے پہلے بچہ داخل نہیں ہوتا سات سال تک ماں اس کو پڑھاتی ہے ماں اس کو سکھاتی ہے ماں باپ سکھاتے ہیں یہ ایک سسٹم ہے دنیا میں سب سے نمبر ون ہیں وہ لوگ کہ سات سال تک کیوں آپ نے بالکل صحیح بات کی اصل تو ماں باپ ہیں جس کو رول موڈل ہوتے ہیں اس سے بچہ سیکھتا ہے گھر کی تو تربت ہوتی ہے اور ہمارے ہاں ایڈوانسمنٹ کے چکر میں بچوں پہ بوجھ اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ ان کو تعلیم ایڈوانسمنٹ کریں لیکن جو کریکٹرز ہیں ٹھیک ہے نا ماں باپ کا رول ہے جو گھر والوں کے بینڈنگز ہیں اس سے دور کر دیا جاتا ہے اور دیگر تعلیم میں اتنا آگے بڑھا دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں ٹائم بھی نہیں دے پاتا کبھی اب بچہ آتا ہے اس کے اب ٹیوشنو پہ چلے آتا ہے اس کے بعد آتا ہے پھر تھک کے جو سوتا ہے تو وہ پھر والدین سے گھر والوں سے دور ہوتا جا رہا ہے اس وجہ سے بچے جو ہے نا وہ اپنے گھر والوں سے دور ہو رہے ہیں اور پلس میں اب بچے دو سال کی اورے پلے گروپ پتہ نہیں کون کون سے گروپ بن گئے ہیں اب وہ بھی پلے ون ٹو ٹری فور فائف تکا رہے ہیں نرسری تو بلکل بعد میں نکل رہا ہے تو یہ کیا سسٹم ہے پرائیویٹ سکولز کا یہ کیا چیز ہے یہ خصوروار ہم دونوں ہی ہیں والدین بھی ہیں والدین میں کچھ جان چھڑاتے ہیں بچے سے نا کہ وہ اپنے مصروفیات میں ہیں دیگر چیزیں میں کچھ فیٹس بھی ہیں معاشی مسائل بھی ہیں کچھ اور بھی موبائل دیگر چیزیں ہیں فضول بچوں سے جان چھڑانے کے لئے سکول میں داخل کر رہتے ہیں ہم لوگ بھی نئی نئی چیزیں نکال لے ہوتے ہیں سکول والے تاکہ وہ انکم کے ایک ذریعہ بنیں جو کہ صحیح نہیں ہے ہر چیز میں پیسہ دیکھنا دیکھ لی کوئی نہ کوئی سسٹم ہو رہا ہے کوئی پارٹی ہو رہی بچوں کے لئے کوئی ایسا ایسی چیز بنا رہا ہے ہم تو سکول میں سالگرہ نہیں کرتے کیونکہ ہمارا ٹرینڈ نہیں ہے بیسکلی ہم اس کے لئے کچھ اور پیش کریں نا تو ہم بچوں کو بجائز کہہ کے سکول میں بلا کر انسانیت سکھائیں کریکٹر بنائیں کریکٹر بلڈی کا کامی نہیں ہو رہا سکول میں تربیت کا کامی نہیں ہو رہا دنیا داری صرف دکھائی جاری ہے اور ہمارا تعلیمی نظام غلام پیدا کر رہا ہے انڈسٹیز کی لوگ عام پیدا کر رہا ہے معاشرے کی لوگ عام پیدا کر رہا ہے لیڈرشپ نہیں جنریٹ ہو رہی ہے کریکٹر جنریٹ نہیں ہو رہے ہیں باتیں بتا رہے تھے آپ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ چند سکول ہیں جو کہ جن کا مقصد پیسہ کمانا ہے اچھا ان کے سکولوں میں دیکھیں یہ پابندی لگائی سلی جاتی ہیں ٹھیک ہے اس میں کچھ ریگولیشنز ہونے چاہیئے اچھی باتیں ریسٹرکشنز ہونی چاہیئے جیسا ہے ڈھب وہ چلا رہا ہے چلا رہا ہے اس میں پیسہ بھی مقصد ہے ساتھ ساتھ دے گئے وہاں پہ آگی کلاسٹس کے اندر وہ ایسا مغربی کلچر کیا جاتا ہے جس کی ضرورت ہمارے معاشرے میں نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے آپ یقین کریں یہاں تو ایک مولوی نے اگر غلط تھرکت کر دی اس پہ اتنا پروپگنڈا کیا جا رہا ہے حالانکہ مداریس میں چند گینے چونے واقعات ہوتا ہے پوری جب آوے کا آواز بگڑا رہا ہے تو اس کے کریم بھی کچھ نے کچھ خرابی اس کے اندر بھی ہوگی لیکن آپ تعلیم ہیداروں میں خود ٹی وی دکھا رہا ہے ٹی وی دکھا رہا ہے کہ تعلیم ہیداروں میں منشیات اور غلط کاریاں ذینا اور پتہ نہیں کیا کیا شراب اور اس کے نوشی اس قدر بڑھ گئی ہے اس طرح کے جرائے میں جو کہ جس کے اوپر شو شراب نہیں ہوتا ہاں غلط وہ بھی ہے غلط یہ بھی ہے لیکن یہ کہ اس کے بہانے مدارس کو اور اسلام پسند نہیں صرف بات یہ ہے کہ جو آئیڈل ہوتی ہیں وہ اگر کرتے ہیں ہاں وہ آئیڈل ہو جائے صحیح بات ہے کہ کچھ اس کے وہ ہو جائے تو پھر نشان عام کوئی بندہ کرے نا پھر نشان نہیں ہوتا یہ بھی سوچیں چاہیئے اور سخت ترین سزا دینی چاہیئے اس طرح ہوگا تاکہ عبرت پکڑیں سوچیں